موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اشجی اللہ فراست آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز چائنا میں مظاہرے نئے شہروں تک پھیل گئے کیا صدرزی کوویٹ پالیسی نرم کریں گے یا احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کریں گے ینایٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کاؤنسل میں قرارداد پر ایران کا احتجاج جرمن سفیر کو طلب کیا گیا اسرائیل فلسطینیوں کا پانی چرا رہا ہے قاہرہ میں دو دن کی کانفرنس شروع رشیاں نئے حملے کرے گا یوکرین کے شہری تیار رہے زیلنس کی کا خطاب برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار نرسز ہر تال کریں گی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے پر اعلان کیرلا میں ادانی پورٹ کے خلاف زبردست مظاہرہ پولسٹیشن پر حملہ تین ہزار لوگوں کے خلاف مقدمہ کیرلا کے پروفیسر نے مسلم سٹوڈنٹ کو قصاب قرار دیا بحث کا ویڈیو وائرل سسپینڈ کر دیا گیا تہلی میں محرولی جیسا ایک اور واقعہ عورت نے بیٹے کی مدد سے شوہر کے ٹکڑے کر دیے ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں چائنہ میں سخت پابندیوں کے خلاف غیر معمولی مظاہرے جاری ہیں اور نئے شہروں تک پھیل گئے ہیں ملک میں اس طرح کے مظاہرے ایک غیر معمولی بات ہے حال ہی میں آگ لگنے کے ایک حادثے کے بعد یہ مظاہرے بھڑک اٹھے ایسا کہا جا رہا ہے کہ کوویٹ پابندیوں کی وجہ سے آگ لگنے کے بعد مدد کی سرگرمیاں انجام نہیں دی جا سکیں جس کی وجہ سے موتیں ہوئیں پولس نے کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا ان مظاہروں کو صدرزی جنپنگ کی حکومت کے لیے ایک چیلنج سمجھا جا رہا ہے کئی احتجاجیوں نے صدرزی کے استیفے کا مطالبہ کیا شنگائے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جہاں مسلسل دو راتوں سے مظاہرے ہو رہے ہیں لوگ صدرزی کی سخت کوویٹ پابندیوں کے خلاف ہیں چائنہ میں حالیہ دیروں میں کوویٹ کیسٹوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے خاص طور پر یونیورسٹیوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے یہ مظاہرے زنجیانگ علاقے کے اور موقعی ٹاؤن سے شروع ہوئے تھے جو دیکھتے ہی دیکھتے شنگائی بیجنگ اور دوسرے شہروں تک پھیل گئے صدر پر تنقیدیں وہاں پر غیر معمولی بات ہیں حالی میں زی جنپنگ نے ایک اور ٹرم حاصل کیا تھا مظاہروں میں تیزی کے درمیان اب سب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا صدر زی اپنی پولیسی نارن کریں گے یا احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کریں گے ایران نے ملک میں احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں انسانی حقوق کانسل کی قرارداد پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور جرمنی کے سفیر کو طلب کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس قرارداد کے پیچھے جرمنی ہے جس میں ایران میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی چھانبین کی بات کہی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے پہلے ہی حالیہ مظاہروں اور گربڑ کے سلسلے میں حقائق معلوم کرنے والی کمیٹی بنائی ہے جمعیرات کو یونیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کانسل نے جرمنی اور آئسلنڈ کی درخواست پر ایک ہنگامی میٹنگ کی تھی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مضمت کی تھی سولہ سپتمبر کو ایک بائیس سالہ کرد لڑکی محسا امینی کی موت کے بعد سے ایران میں مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں جس کے دوران گربڑ کی واقعات پیش آئے بعض خبروں میں ان مظاہروں اور کریک ڈاؤن کے دوران تین سو سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو روکنے کے لئے سخت کریک ڈاؤن کیا ہے یوکرین کے صدف وولڈومیر زیلنسکی نے وارننگ دی ہے کہ ریشیا نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ نئے حملوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار رہیں یوکرین میں بجلی کا بہران پایا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ریشیا نے انفرسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے اس کے نتیجے میں سردی کا موسم بہت سخت ہو گیا ہے فلسطینی وزیراعظم محمد شتی نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کے دو تہائی آبی وسائل پر قبضہ کر لیا ہے اور اپنے شہریوں کے لئے مغربی کنارے کا پانی استعمال کر رہا ہے محمد شتی نے اس مسئلے پر ایک عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئی یہ بات کہی کہ کانفرنس ایجپ کے قاہرہ میں ہو رہی ہے جو چار شمبے تک جاری رہے گی وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل فلسطین کے آٹھ سو ملین کیوبک میٹر پانی میں سے چھ سو ملین کیوزک پانی چورا رہا ہے اور اسے اپنے شہریوں اور یہودی بستیوں کی طرف موڑ رہا ہے برطانیہ میں نرسوں نے پندرہ ڈسمبر اور بیس ڈسمبر کو ہرتال کرنے کا اعلان کیا ہے یہ برطانیہ میں اس طرح کی پہلی ہرتال ہوگی نرسیں تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں حالی میں حکومت نے تنخواہوں میں پانچ فیصد اضافے سے انکار کر دیا تھا ملک میں مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے جس کی بڑی وجہ یوکرین جنگ ہے ایک سو سولہ سال کی تاریخ میں نرسوں کی یونینز نے پہلی مرتبہ ہرتال کی کال دی ہے اس طرح وزیر سہت نے کہا ہے کہ نرسوں کا مطالبہ قبول کرنے کی صورت میں سالانہ بارہ اشاریہ ایک تین بلین ڈالر کا بوجھ پڑے گا انہوں نے کہا کہ حکومت معمولی اضافے کے لیے تیار ہے یورپ کے دوسرے ملکوں کا بھی برا حال ہے سپین میں سرکاری مدد پر ڈیپینڈ کرنے والے لوگوں کی تعداد ریکارڈ ستہ تک پہنچ گئی ہے کہ گجرات اسمبلی الیکشنز کے پہلے مرحلے کے لیے موہم منگل کو ختم ہوگی اب جبکہ کیمپیننگ کے لیے صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے سیاسی پارٹیوں نے اپنی موہم تیز کر دی ہے وزیر اعظم نرندر مودی نے پیر کو گجرات کی بھاؤنگر میں ریلی سے خطاب کیا وہ راجکورٹ جامنگر اور کچھ میں بھی موہم چلا رہے ہیں وزیر داخل عمیت شاہ سینئر بیجیپی لیڈر سمرتی ایرانی گجرات کے چیف منسٹر بھپیندر پٹیل آسام کے چیف منسٹر ہیمن تب اس وصرمہ نے بھی موہم میں حصہ لیا اس دوران عام آدمی پارٹی لیڈر اروین کیجریوال اور پنجاب کے چیف منسٹر بھگونت مان بھی موہم میں حصہ لے رہے ہیں کیجریوال نے صورت میں جلسوں سے خطاب کیا کانگرس نے بھی زور و شور سے موہم چلائی کئی حلقوں میں کانگرس کو عام آدمی پارٹی سے چیلنج کا سامنا ہے بیجیپی مسلسل ساتھویں بار گجرات میں حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے ایک دن پہلے موڈی نے موہم چلاتے ہوئے الزام لگایا کہ کانگرس نے اپنے دور میں دہشتگردی کو بھی ووڈ بینک بنا دیا تھا دیلی میں شردہ وال کر جیسا ایک اور معاملہ پیش آیا ہے پانڈو نگر میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اپنے شوہر کا قتل کر دیا اس کی لاش کے ٹکڑے کیے ان ٹکڑوں کو فریج میں رکھا اور بعد میں کئی دنوں تک ان ٹکڑوں کو الگ الگ مقامات پر ٹھکانے لگایا گیا برنے والے کی پہچان انجنداز کی حیث سے کی گئی ہے ایسا کہا گیا ہے کہ اس کی بیوی پونم اور بیٹے دیپک نے اس کے ناجائز تعلقات کے مسئلے پر انجنداز کو قتل کیا پہلے اسے نشے کی دوا پلائی گئے اس کے بعد اسے ہلاک کر دیا گیا اس دوران پولیس نے شرد حوال کر کہ لاش کے ٹکڑے کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہتھیار کو برامت کیا ہے پولیس نے یہ بات صاف نہیں کیا کہ کیا اب تک تمام ہتھیار برامت کر لیے گئے کیرالا کے ایک پروفیسر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے جس نے مسلمانوں کے تعلق سے قابل اعتراض رمار کیا بتایا گیا کہ منیپال یونیورسٹی کے اس ٹیچر نے کلاس روم میں ایک مسلم سٹوڈنٹ کو دہشتگرد قرار دیا سٹوڈنٹ کی طرف سے ٹیچر سے بحث کا ایک ویڈیو وائرل ہو گیا ہے یہ واقعہ جمعہ کو پیش آیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سٹوڈنٹ ٹیچر سے کہہ رہا ہے کہ سر یہ مزاق کی بات نہیں ہے آپ مجھے دہشتگرد نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ایسی بات کرتے ہیں آپ ایک پروفیشنل ہیں آپ پڑھا رہے ہیں ٹیچر نے پہلے سٹوڈنٹ سے اس کا نام پوچھا پھر جب ٹیچر نے اس کا نام سنا جو ایک مسلم نام تھا تو کہا کہ اچھا تم قساب کی طرح ہو ٹیچر نے بعد میں اس معاملے کے لئے معافی مانگی اس سلسلے میں ڈپارٹمنٹل انکوئری شروع کی گئی ہے ٹیچر نے پڑھا رہے ہیں ٹیچرانی ڈپارٹمنٹل انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول اف انڈیا گوہ میں خاتم ہو گیا یہ فیسٹیول کئی برسوں سے گوہ میں ہورے ہیں دارھ حکمت پانچ جی کے قریب ایک تقریب میں مرکزی وزیر اطلاع تنشریہ آنوراک سنگھ تھاکر نے حصہ لیا اس پروگرام میں گوہا کے چیف ونسٹر پروموت ساوند بھی موجود تھے مرکزی وزیر نے کہا کہ حکومت انڈیا میں فلموں کی شوٹنگ کو آسان بنانے کے لیے کام کر رہی ہے فیسٹیول کے عدداروں نے بتایا کہ یہ بہت کامیاب فیسٹیول تھا اختتامی تقریب میں اکشہ کمار، آشہ پارک، آیشمان، خورانہ اور کئی دوسری فلمی ہستیوں نے شرکت کی فیسٹیول کے دوران انڈیا اور باہر کی کئی فلمیں دکھائی گئیں گوہا میں ہر سال یہ فلم فیسٹیول ہوتا ہے کیرالا میں ایک پولس کیشن پر حملہ ہوا جس کے بعد تین ہزار سے زیادہ لوگوں کے خلاف کیس درج کر لیا گیا دارالحکمت تیروان انتپورم سے تیس کلومیٹر دور یہ واقعہ پیش آیا ایک انڈر کنسٹرکشن اڈانی پورٹ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے پولس نے بتایا کہ احتجاجیوں کے حملوں میں کئی پولس ملازمین زخمی ہوئے اس سلسلے میں کئی اف آئی آر درج کی گئی ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملے کی وجہ سے پچاسی لاکھ روپے کا نقصان ہوا اس دوران ایک یعنی جسٹک ایڈمنسٹریشن نے کال پارٹی میٹنگ بلائی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی راہوں کے بارے میں غور کیا بات کرتے ہیں فیفا ورلڈ کپ کی فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں دلچسپ نتیجے سامنے آ رہے ہیں اب تک کئی اپسٹس ہو چکے ہیں اتوار کو ایسے ہی ایک اپسٹ میں مروکو نے دوسرا رینک رکھنے والی ٹیم بلجیم کو ٹو زیرو سے ہرایا پیر کو افریقہ کی ٹیم کیمرون اور سربیا کے درمیان مقابلہ تین تین سے برابر رہا یہ گروپ جی کا میچ تھا منگل کو کھلے گئے میچ اس میں ساؤتھ کوریا اور گھانا برزیل اور سویزر لینڈ ایکشن میں تھے مروکو کے کھلاریوں نے بلجیم کے خلاف کامیابی کے بعد میدان میں سجدہ کیا اس دوران مروکو کی جیت کے بعد بلجیم اور نیدر لینڈ میں لوگ غستے کے عالم میں سڑکوں پر نکل آئے اور گھر بڑ کی پولیس نے کئی لوگوں کو گرفتار کی اور آسویز شلز کا استعمال کیا خاص طور پر برزیل اور انٹروپ میں زیادہ گھر بڑ ہوئی نیدر لینڈ کے شہر روٹڈیم میں گھر بڑ کے دوران دو پولیس آفیسز زخمی ہوئے کئی شہروں میں تنہوں دیکھا گیا مروکو کی جیت ورلڈ کپ کے بڑے اپسٹس میں سے ایک ہے بلجیم اور نیدر لینڈ کے کئی شہروں میں مروکو کے امیگرنٹس اور ایفریکہ میں اپنی جڑیں رکھنے والے فینس نے جوشو خروش کے ساتھ جشن منایا جس پر مقامی لوگوں نے اعتراض کیا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں چائنا میں مظاہرے نئے شہروں تک پھیل گئے کیا صدرزی کوویٹ پالیسی نرم کریں گے یا احتجاجیوں پر کریک ڈاؤن کریں گے ینایٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کاؤنسل میں قرارداد پر ایران کا احتجاج جرمن سفیر کو طلب کیا گیا اسرائیل فلسطینیوں کا پانی چرا رہا ہے قاہرہ میں دو دن کی کانفرنس شروع رشیاں نئے حملے کرے گا یوکرین کے شہری تیار رہے زیلنسکی کا خطاب برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار نرسز ہر تال کریں گی تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے پر اعلان کیرلا میں ادانی پورٹ کے خلاف زبردست مظاہرہ پولسٹیشن پر حملہ تین ہزار لوگوں کے خلاف مقدمہ کیرلا کے پروفیسر نے مسلم سٹوڈنٹ کو قصاب قرار دیا بحث کا ویڈیو وائرل سسپینڈ کر دیا گیا تہلی میں محرولی جیسا ایک اور واقعہ عورت نے بیٹے کی مدد سے شوہر کے ٹکڑے کر دیئے یہ تھی آج کی خبریں اب شاید اللہ فراسد کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی